نمسکر دوستوں آج بات کرتے ہیں جو یہ کرونا وائرس کا بہت سارے جو پرولم چل رہی ہے بھارت کے علاوہ پورا وشش سے پیڑت ہے اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے تو آج بات کرتے ہیں اور سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کا نام کرونا وائرس کیسے پڑا اور اس کے کیا کیا نام ہے اس کے علاوہ کچھ اور اس سے سب مندد جو شبد ہیں جن کا استعمال ہو رہا ہے ترم لوجی کا اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سرپرطم اس وائرس کا نام ہے کیا اسے ویبنی ناموں سے بلائے جا رہا لیکن ان میں جو سب سے یادہ پاپلر نام ہے وہ ہے کرونا وائرس سو اسے کرونا کیوں کہا جا رہا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں پہلے تو کرونا اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیٹن میں کرونا کا ارث ہوتا ہے مکٹ وائرس میں کچھ ابری ہوئی جو کراؤن کے سمان تیلیاں ایسی ابری ہوئی رہتی ہیں اس کے گاران اسے کراؤن جیسا یہ دکھائی دیتا ہے جب اسے دیکھا جاتا ہے تو اس کا نام اس لیے کرونا وائرس پڑ گیا اس کے علاوہ اس کے انہے ناموں میں اسے کوویڈ نائنٹین کہا جاتا ہے کوویڈ نائنٹین سے ارث ہے کرونا وائرس ڈیسیز 2019 اس کے علاوہ اس کا ایک نام اور ہے وہان وائرس چونکہ اس کا آرم چین کے ہوئی پراند کے وہان نامک شہر سے ہوا تھا اس قرآن اسے وہان وائرس بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے چینی وائرس بھی کہا گیا تو چینی وائرس مخروب سے استعمال کیا جاتا ہے امریکہ میڈیا اور اسپیشلی ڈونالڈ ٹرم کے دورہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ یہ چین کے دورہ فیلائے گیا وائرس ہے چینی وائرس ہے اس کا قرآن اسے چینی وائرس کہا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو اس کی کچھ اور نام ہے اسے ایک اور نام اس کا پرشلت ہے وہ ہے نوبل کرونا وائرس سو نوبل کرونا وائرس کا آرد اگین وہی ہے نوبل کا آرد ہوتا ہے نیا تو یہ چکی کرونا وائرس فیملی کا ایک نیا وائرس ہے اس قرآن اسے نوبل کرونا وائرس بھی کہا گیا ہے تو اس طرح سے اس وائرس کے نام کرن ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو شبڈ اور آپ ان دنوں سن رہے ہوں گے ان میں سے ایک شبڈ ہے quarantine so quarantine کا یہ شبڈ italic بھاشا کا شبڈ ہے جس کا ویسے تو شابدک ارت ہوتا ہے 40 دن کے لیے اور پون اگر ہم اسے ارت میں سمجھیں تو اس کا ارت ہوتا ہے 40 دن کے لیے دوسروں سے سویم کو الگ کر لینا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سربادک پرولم اٹلی میں ہی ہو رہی ہے کرونا وائرس سے سمبندت اور انہی کا یہ شبڈ ہے اس کے علاوے ایک اور جو شبڈ ہے بہت جدہ پاپولر پاپولر مینز اندروں جو سنا جا رہا ہے وہ ہے آئیسولیشن so آئیسولیشن کا ارت ہوتا ہے اسپتال کے اندر کسی مریض کو اگر وہ ایسی بیماری سے گرست ہے جس کے فیلاو کا سنٹرمن کا ڈر ہے تو دوسرے مریضوں سے الگ رکھنا تو اسے آئیسولیشن کہا جاتا آئیسولیشن ایک طرح سے کورنٹائن کا ہی ایک سمانہ آرتھی ہے لیکن اسے الگ سندروں میں یہ اس کے جاتا ہے so اس طرح سے یہ کچھ ارث ہیں جو ان دنوں کرونا وائرس کے سندر میں اور کرونا وائرس کے لیے بولے جا رہے ہیں